سانہے مورل ٹاؤن منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں الزامات بے بنیاد ہیں سانہے مورل ٹاؤن مظاہرین اور پولس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے شہباز شریف نے جی آئیٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے سوال و جواب کی مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے ہمارے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد بتائیے گا آج بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اپنے بیان میں جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے آج سابق وزیرالہ پنجاب شباز شریف پیش ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک تحریری بیان جو ہے وہ بھی جوائے تھا جو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے مسترد کر دیا تھا اور اس کے بعد انہیں آج جو ہے وہ باقاعدہ طلب کیا گیا تھا اور جو اندرونی کہانی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ جو سابق وزیرالہ کو سوال کیے گئے ان میں یہ پوچھا گیا کہ سابق آئی جی پنجاب مجتاہ سکھیرہ کو بلوچستان سے پنجاب لانے کی وجہ کیا تھی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ سانے آمارٹون کی طلاح جب آپ کو ساڑھے نو بجے ملی تو آپ نے پولیس کو کیوں نہیں روکا اور اگر روکا گیا تھا تو پولیس نہیں رکی تو ان کے خلاف بطور وزیرالہ پنجاب اس وقت کے آپ نے کیا کاروائی کی اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا کہ عوامی تحریک کے خورم نواز گھنڈابور اور فیاض بڑائی جن کو پندرہ جون کو آپ نے بلوائیا اور تارل قادری کو پاکستان آنے سے روکا گیا تھا اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے بعد اچانک جو ہے عوامی تحریک کے دفتر کے باہر اور وہاں پر جو بیریر لگائے گئے تھے اسے ہٹانے کے لیے پولیس پورس وہاں پر کیوں گئی اور یہ بھی بتایا یہ سوال کیا گیا شباز شریف سے کہ ایف آئی آر کے دراج کے لیے جو حکومت نے اپنا اثر اور سوخ بھی استعمال کیا لیکن جب شباز شریف نے اس باتوں کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ سانیا مارل ٹون کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کی حکومت اور مجھ پر جو انضام آت ہے وہ بے بنیاد ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا شباز شریف کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے